جی اس وقت میں موجود ہو پہ خواجہ ٹون کا علاقہ ہے اور یہ ایک دن پہلے یہاں پہ ایک معصوم بچہ یہاں کیلتے ہوئے گیر آزار کرنٹ جو لائن ہے گیر آزار بجلی کی جو لائن ہے اس کی کرنٹ کا شکار ہوا اور وہ جان بھاق ہوا ہے چودہ سالہ رفی اللہ یہ اگر ہمارے کے میں میں نے دکھا سکیں یہ رات و راتنگی اس واقعی کے بعد جو ہے جو پلس کو حکامن ہونے وہ درخ بھی کاٹے اور یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اوپر جو لائن ہے بیجلی کی لائن ہے یہ آہ اس کے لئے اس کو باسمیں بعد میں اوپر کر دے گیا اس سے پہلے یہ بہت نشیت ہے اسی اسی کا نشانہ وہ چورہ سالہ بچہ بنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو یہاں کے مقامی شخص شہری ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ واقعہ کیسے پہش آئے اور جو بچہ تھا اس کی عمر کتنی تھی اور کیا صوتحال ہے رفی اللہ نامی بچہ تھا تو اس کی ایج تقریباً ترٹین فورٹین سال کے نزدیک تھی تو مدرسے سے یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کر کے یہ پر بعد میں بچے کلتے کوتتے ہیں تو پتنگ کے پیچھے کوئی کٹی پتنگ کے پیچھے آرہا تھا تو پتنگ یہاں پہ درختوں میں پسی ہوئی تھی اور اس درختوں میں یعنی جو راہ گیر ہوتے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان درختوں میں گیارہ زر لائن یعنی آئی ہوئی ہوتی تو انہوں نے یعنی وہ درخت سے وہ پتنگ کٹنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی اور اس ٹائم اسے الیکٹرک کا شوق لگا بیجلی کا گیارہ زر لائن کا تو یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے تو اس وجہ سے یعنی بیجلی کے جو حکامیں پھر صبح وہ جلدی سے آگئے اور یہاں پہ پول بھی لگا دیئے حالانکہ یہاں پہ جو مقامی جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے کئی مرتبہ وابڑا حکام کو کمپلینٹ بھی کیے کہ یہ ہٹائیں اس یہ جو وائر ہے یہ تقریباً چار پانچ سال سے یہ یہاں پہ نیچے آئے ہوئے ہیں لیکن کسی وابڑا کے کسی بھی یعنی اس ڈی او جو یا ان کے سپرڈرنٹ وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے کئی بھی یعنی اس پہ ایکشن نہیں لیا ان کی پلوسی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی جو پیسکو حکام ان کو شکایت کی گئی لیکن انہوں نے اس حوال سے کچھ نہیں کیا اور چور سالہ بچے کے جنو حق ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر پول لگایا گیا اور جو تائر ہے اوپر کی گئی جی